اسلام علیکم کسر آو بات کروں آج تین نمبر میں بیٹھے ہوں اور جا رہی ہوں جناب رانہ ٹون تک یہ جاتی تھی تین نمبر لیکن راوی روڈ پہ کچھ کام ہو رہا آگے تو اس کی وجہ سے یہ صرف بتی چوک تک جائے گی اور بتی چوک سے جو ہے یہ واپس ریلویس ٹیشن آ جائے گی اب وہاں سے کوئی ہے کہ نہیں آگے کنیکٹنگ کوئی بس مجھے ملتی یا کہ نہیں ملتی کیونکہ میں نے ان سے پوچھا ہے نائن کے بس کوئی بروشیر ہے تمام روڈز کا کہ مجھے پتا چل جائے اس ٹیشن سے وہ سامنے روم ہے وہاں سے پتا کیا ہے اور بہت روڈ سا وہ آدمی تھا بہت ہی روڈ تھا یہ اخلاق سے تو بندہ بات کر لیتا ہے کسی کے ساتھ تمیز کے ساتھ ایسے گورنمنٹ کے لوگ تو پتا نہیں کیوں گا گورنمنٹ لیول کے لوگ ایسی بات کرتے ہیں لڑ رہے ہوں جیسے نا بہرحال انہوں نے بڑی سختی ہے نائن نائن تین نمبر سے روڈ سٹارٹ ہوتا ہے اب ایک اور دو نمبر روڈ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے بکول ان کے اب مجھے نہیں پتا آگے جا کے میں کوئی دیکھت ہوں چیک کرتی ہوں کہ ہے یا نہیں ہے ایک دو نمبر روڈ سٹارٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تین نمبر سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور رانٹون تک جاتی تھی اب یہ نہیں جائے گی اب جب تک کام ہو رہا ہے دو ڈیڑھ مہینے تک اس کے بعد جو ہے یہ پھر آگے جو ہے وہ واپس آجے گی بطی چوک سے دیکھتی ہوں پھر میں اسی میں بیٹھے رہوں گی بطی چوک سے واپس ہی در آنگی کنیکٹر سے پوچھوں گی دیکھتی ہوں کیا کہتے ہیں کوئی اور بس کوئی اور روٹ مجھے مل رہے یا پھر آج ہی لاسٹ ہو جائے گا اس سے چلیے آپ بھی آئیں میرے ساتھ روٹ نمبر تین پہ سٹیشن سے ہم جائیں گے بطی چوک تک بس چل پڑی ہے اور یہ اس والے جو جہاں سے انٹر ہوئی ہوں میں یعنی کہ پولی ٹرین سے اتر کے اس والے جو ہے گیٹ سے نکلے گی کسی دیکھتے ہیں کام مورتی ہے رائٹ مورتی ہے لیفٹ مورتی ہے رائٹ رائٹ ریلوے سٹیشن اس کا پہلا سٹاپ ہوں گا ساتھ ہی ہے ریلوے سٹیشن ہی پہ یہ اڈا ہے لیکن تھوڑا سا آگے جاگے اس کا پہلا سٹاپ ہوگا یہ جو ہے یہ یہ ہوا گر تھا جی ٹی ایس کا کبھی اڈا کبھی پھر فور نمبر کو لکھا ہے پھر فور نمبر کا ہوتا تھا یہ جی ریلوے سٹیشن اور دیکھیں کبھی یہاں سے بسے جایا کٹی تھی کچھنا چھوٹی وینز اور یہ پارک سا بن گیا ہے ایک سامنے ریلوے سٹیشن ہے ریلوے سٹیشن کو بھی بہتر ہوں گی یہ لاہور ریلوے سٹیشن ہے اس کی بھی تھوڑی سی بہت بتاؤ گی ڈیٹیل سے ویڈیو کے کب بنا کیسے اور کچھ ٹریلز کا جتنا میں کر سکی کیونکہ ٹرین میں میں بیٹوں ہی نہیں دوسرے شہر والی میں البتہ میں اپنے روٹس بتا سکوں گی تو نو لکھا اس کا پہلا شاید بنے گا نو لکھا کا جو سٹاپ ہے نا وہ چاہید اس کا پہلا ہوں کا سٹاپ دیکھیں کونسہ بناتے ہیں یہ دو لکھا بزار ادر سے بھی جاتا ہے ٹھیک ہے لڈہ بزار جس کو کہتے نا لڈہ بزار جی بالکل نو لکھا جو..... stuff ہے وہ بنا ہے اس کا پہلا سٹاپ کہ بنا نہیں ہے بنا ہوا ہے دو بنایا ہے وہ اور وہ جاتا ہے پھر لڈڈہ بزار ٹی بنے گیا بڑ بڑا لڈڈہ بزار سے اسے ہوتا ہوا دلی دروازے تھا پھر سامنے دو موریاں وغیرہ آئے گا یہ جو اوور ہیڈ پریج ہے جس پہ اب ہم چڑھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ نیا بنا ہے اور کوئی تقریبین ڈیڑھ سے دو سال کا عرصہ لگا اس کو بلنے میں اور یہاں ریلوی سٹیشن کی وہ باقی جو لائنز ہیں یعنی کہ پٹڑیاں ہو ہیں اینجن کھڑا ہے صحیح اور ادھر سے جناب جی ہم اوور ہیڈ پریج سے جا رہے ہیں اور میں پہلی دفعہ اس اوور ہیڈ پریج پہ جو ہے سفر کر رہی ہوں مسجد ہے اور یہ جا کے اترے گا دو موریاں سے آگے جا کے شیرہ والے سے تھوڑا سا پیچھے یہ کھل جو ہے ختم ہوگا یہ کے نیچے اترے گا ایلو نے جی سٹے کیا ہے دواز شریف ہسپٹل پہ سٹاپ ہے ان کا شیرہ والے وہ سامنے ہے مجھے رکھتا ہے شیرہ والے شاید یہ نہ رکھیں شاید رکھ بھی لیں کیونکہ بڑا سٹاپ ہے اور دواز شریف ہسپٹل کے پاس ہی پول جو ہے وہ ختم ہوتا ہے ان کے اوور ہیڈ بریج جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور جب یہ رانہ ٹاؤن کے لیے کھل جائے گا نا بن جائے گا جو بھی وہاں پہ بن رہا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ پھر میں ایک دفعہ اس وہ روٹ بھی کمپلیٹ کروں گی رانہ ٹاؤن میں پھر سکین کروں گی کارڈ کو تو فائیو روپیز مجھے واپس مل جائیں گے شیرہ والا کا جو ہے وہ سٹاپ انہوں نے شیا ہے رکھ گئے یہ مسجد ہے جی مسجد مسجد جامیہ مسجد اکسا ہوت بڑی مسجد ہے کارڈ جو ہے وہ یہ ہے یہ کارڈ دونوں اس میں ٹھائیل کوڈ کارڈ ک連ت سے کئے ت دورے میں چلتا ہے اور تینوں میں ریلوے کا جو ٹرین میں چلتا ہے اور یہ چلے ہیں اس Крас طریقر میکروغبس ہاں آج ہلائی بڑن ہوئیں اس میں ہے یہ مسجد کی کشمیری پھرہ کشمیری پھرہ کٹے لوگوویر میں اس میں کشمیری کٹی کہتے تھے کٹی آئیں کی� газ건 مطلب ابھی بھی گھرتے ہیں تو کشمیری گیٹ نہیں رکھی اور مستی گیٹ بھی نہیں رکھی اس سے آگے آگے یہ رکھی ہے جی یہ اپنا جہاں سے شاہی قلعہ سٹارٹ ہوتا ہے بس اس کولے میں یہ رکھی ہے ویسے سٹاپ سامنے ہے لیکن اس سٹاپ سے دو قدم پیچھے ہی رکھی ہے یہ اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ یادگار کا اس کا منارہ پاکستان کا آتا ہے کہ اس سٹاپ مجھے لگتا ہے شاید آئی گا یہ شاید نہ بھی آئی کیونکہ وہ سامنے تو ہیں لاری اڈے پہ سٹاپ کرے کے یہ جو ہے جی گریٹر اقبال پارک ہے اور ساتھ ہی شاہ کلابہ شاہی مسجد یہاں کی میں نے بہت ویڈیوز بنائی ہیں ہسٹری پہ کافی ساری بنائی ہیں آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں انگری سے نے نہیں دیکھی ہوئی اور جناب جی فیر کا میں نے ان سے پوچھا ہے کہ فیر بڑھنے کے کچھ چانسز ہیں تو اس نے کہا نہیں بہت روٹ تھا بھائی یہ بڑھنا اخلاق اچھا ہو تو بھی بڑھنا یاد رہتا ہے اخلاق اچھا نہ ہو تو بھی بڑھنا یاد رہتا ہے تو میں نے کہا نہیں کوئی مطلب فیر نہیں بڑھے گا نہیں میں نے کہا کوئی بس چلنے کا امکان ہے جیسے میرے گھر کے پاس شالہ مار کی طرف کوئی اتنی خاص ایک چلی ہے خیرہ پل تک شالہ مار سے اور مغل پرا ہوتے ہوئے خیرہ پل جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نہیں کوئی ابھی نہ چلی لیکن سٹاپ بن گئے ہیں لگ گئے ہیں تو میں نے اس نے احتیاطا پوچھ لیا کہ کوئی نئی بس سرویس چلنی ہے تو اس نے کہا نہیں چلو ٹھیک ہے جی کوئی بات دی چلنی جائے گی کبھی نہ کبھی یہ لاری ہے نا جی گریٹرک پارک پارک اور یہ سامنے جو میوزیم ہے جو کہ میں کبھی بھی اس میں نہیں آسکی اب کبھی آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا بتا کیا وقت سے برکت ہی اٹھ گئی ہے شام رات کو چار مجھے اٹھ جائے آزاد وقت تو پھر بھی آپ کا وہی دین اسی طرح بسر ہوتا ہے اور آپ نماز بڑھ کے سو جائے اور پھر اٹھے میری طرح نو ساڑھے نو مجھے تو پھر بھی وہی ٹائم ہی نہیں آرے باکستان پھر بھی وہی ٹائم مت سے برکت اٹھ گئی ہے ساتھی باشاہی مسجد ہے جناب یہ پل پہ نہیں جائے گی اوورہیڈ بریچ پہ یہ دیکھیں گے یہ نیچے سے جائے گی سامنے پہ یہ پل جو نیا بنا تھا یہ وہ ہے تو جناب وقت سے برکت اٹھ گئی ہے ہم آخری امت آخری امت کے آخری لوگ ہیں بس دیکھو کب قیامت آئے لیکن مجھے تو لگتا ہے جسے ٹائم تھوڑا ہی ہے یعنی کہ آگے ایک دو نسلے اور شاید باقی اللہ کو زیادہ بہتر پتا ہے تو اب اپنی آخر سوارنے کیلئے ضرور ابی سے تیاری کر دینی چاہیے اللہ ہم سب کو ہدایت دے آمین اچھا جی کہاں سے یہ چل پڑی اب بڑی ہے لیفٹ اور دیکھیں اب یہاں سے سو رائٹ لیں گے اچھا گرنگلی دیکھیں یہ اروج پہ ہے ان دنوں جولائی اوگرس اروج پہ ہے تو خیر جناب ساتھ یہ میٹرو ہے کہ جی میٹرو ساسا چل رہی ہے اب یہ کہاں سے جانگے ٹرن لیں گے مجھے لگ رہا ہے یہ داتا درپار کے تھوڑا سا پیچھے سے ٹرن لیں گے رائٹ اور اس روٹ پہ جائیں گے اور پھر ہم جائیں گے ابنا بتی چوک بتی چوک سے واپسی ہے ہے تو رالہ ٹھول کی لیکن آگے چونکہ کچھ تعمیر ہو رہا ہے تو میں دیکھوں گی اگر تو میٹرو وہاں تک جا رہی ہے تو میں میٹرو میں بیٹھوں گی اور ایک بار روٹ کور کرنا چاہوں گی اچھے ٹکسالی دروازہ جو ہے یہ ٹکسالی گیٹ اس کا جو ہے وہ ابھی سٹاپ ہے ٹکسالی گیٹ میں نے کیا وہ ہے یہ میں نے کیا وہ ہے پہلے ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں میرا جو ہسٹری کا ہے جو میں نے اس کے تیرہ دروازے کیے تھے اس میں ٹکسالی بھی کیا وہ ہے گیٹ شٹ گر گئے ہیں سارے کچھ پچے میں ہیں جیسے دلی دروازہ ہے اور اپنا شیرہ والا گیٹ ہے کشمینی گیٹ ہے کچھ ہے باقی گر گئے ہیں سارے بھارٹی چوک بھارٹی چوک سے جو ہے یہ ٹرڈ لیں گے میرا خیال کہتا ہے چلے ہم دیکھتے ہیں جناب داتا دربار وہ سامنے ہے داتا دربار سے تھوڑا سا پہلے جو ہے یہ بڑ گئے ہیں ٹرڈ لے لیا ہے ہم نے رائٹ اور آگے جو ہے ایک اور بس نظر آگئی مجھے روٹ نمبر فائی حالانکہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اور کوئی روٹ چلتے ہیں کہ ان کتنے روٹ چلتے ہیں انہوں نے بسید ہو جا روٹ ہے مجھے نہیں پتا شاید وہ بندہ نیا ہو سکتا ہے اسے نہ پتا ہو چلو اب اس کی برائی نہیں کرتے ہیں بری بات ہے چھوڑو پرے ہمیں کیا لوگیں نہیں ہوگا اس کو پتا پانچ نمبر ہے بھارٹی چوک تھا شاد باغ تو اب دیکس جو روٹ ہوگا میرا یہ کروں گی میں ماں تک جاؤں گی اپنا کیا نام ہے بھارٹی چوک تھا بھارٹی چوک سے واپس یہاں آئیں گے اور میں بھارٹی چوک پرلی میں بیٹھوں گی اب میں یہ بلڑ کروں گی جو میرے آگے بس ہے ٹھیک ہے جو تو پیر بکی شاہ کا یہ سٹاپ ہے جو حضرت دادا گنج بکی صاحب کے مال دین ہے ان کے مزارات ہیں اس طرف کو بھارٹی چوک کی طرف ہم جا رہے ہیں اوور ہیڈ بریج ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم بریج پر نہیں چھڑیں گے اللہ مجھے لگ رہا تھا چڑیں گے نہیں یہ دیں گے نہیں جناب ہم پول کے اوپر سے نہیں جا رہے ہیں چلے خیر ازادی چوک جو ہے اب ان کا سٹاپ ہوگا اور اس کے بات باتی چوک ہوگا پھر یہ ٹائٹ لیں گے اور یہ روٹ جو ہے نا یہ مجھے تو لگتا ہے پیس پرنٹ بھی شاید کمپلیٹ ہو جائے گا میٹرو کو جو ہے یہ انڈرگراؤنڈ سٹیشن ہے اور اچھا ہے بہت پیارا ہے اچھا بنا ہے یہ اور اگر آپ جائے نا جی پیو تو وہاں بھی جو میٹرو اورنٹرین کا ہے نا وہ بہت اچھا بنا ہے میں نے کسی ایک اس کو کرتے ہوئے نا سویڈو بس کو کرتے ہوئے میں شاید کہیں اتری تھی جی پیو ہاں شاید وہ تھی دس نمبر تو میں نیچے اتری تھی اس میں گئی تھی تو بڑا پیارا بنا ہے صحاف سترا اچھا بہت پیارا ہے یہ ہے میرا لاہور میرے لاہور کی رونکیں ٹرافیک لوگ اچھا رج تھوڑا ستم اس لئے ہے کہ آؤٹسائیڈر سب گئے ہوئے ہیں چھوٹیاں چونکہ ایسی ہوئی محورم کی کہ لوگ جو ہے اب آج یا کل واپس آئیں گے یا شاید کچھ لوگ جمعہ رات کوئی چلے گئے تھے تو آؤٹسائیڈر ہی سے لاہور جو ہے وہ زیادہ باہرونک رہتا ہے لاہوری اصل لاہوری تو بہت ہی کم ہے اور یہ سارا جو ہے اس طرف کو یہ بیک پیچھے جا کے اندرون آ جاتا ہے اور آج چونکہ گیارہ محورم ہے تو ادھر کوئی نیاز شاید بانٹی جا رہی ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے اور رش اس کی وجہ سے ہے لوگ یا پھر امام بار کا قریب ہوگی کوئی تو اس لئے راستہ بند کیا ہوئے بولتے بھائی اورنٹ رینج ہے وہ سارے سوری میٹرو بس ساتھ ساتھ جا رہی ہے اچھا اگر اس طرح کبھی اورنٹ رینج میں کہہ دوں کسی میٹس میں اگنور کر دیجئے گا کیونکہ غلطیاں ہو جاتی ہیں جب آپ ویڈیو بنا رہی ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں تو مو سے کیا لفظ نکل جاتا ہے بازوں کا دلکل نہیں پتا چلتا اور میں نے یہ دیکھتا ہے صرف مجھ سے نہیں بہت سارے بلوگر ہیں یوٹیوپرز ہیں ان کے مو سے بھی اس طرح کی لفظ نکل جاتے ہیں تو وہ ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ سٹاپ ہے تیمبر مارکیٹ کا اور یہاں سے جو ہے وہ سامنے سے آ رہی ہے میٹرو بس سرویس کی بس اچھا اس کا جو آخری سٹاپ ہے بطی چوک پہ اس کو نیازی چوک کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تقریباً آدھا گھنٹا لگا ہے مجھے یہاں تک آنے میں اور جہاں سٹیشن آیا وہ بتا دی گیا یا بیچ میں شاید کوئی اقاد رہ گیا تو اور سارے سے بتاتے میں ذرا جو لبی ہو گئی ہے تو جناب اس کے ساتھ میں جی اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویلوگ پھر آپ کی حضرت میں حاضر ہوتی ہوں پیس